اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو میر چینل میں ہوں نوشیز اور آپ دیکھ رہے ہیں نوشیز ترکہ پوائنٹ امید کرتی ہوں اسے بھیریت سے ہوں گے اور ہش ہوں گے تو آج کی ہماری ریسپی ہے چکن سپرنگ رولز بہت زیادہ ٹیسٹی اور دلیشیس ریسپی آج میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گی تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو چلیں فرینڈز بغیر ٹائم ویسٹ کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے لینا ہے کرائی میں 3 ٹیبل سپون آئل کوکنگ آئل لینا ہے تھوڑا سے اس کو گرم کر لینا ہے اور ساتھ میں اپنے اونیل لینا ہے میڈیم سائز کا اس کو آپ نے موٹا موٹا کارٹ کر بیچ میں ایڈ کرنا ہے تھوڑا سوفٹ ہو جائے گا تو آپ نے بیچ میں بوائل چکن ایڈ کر دینا ہے بوائل چکن یہاں پر میں نے ہاف کیجی لیا تھا اچھے سے نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا آپ نے دو سے تین میٹ اس کو اچھے سے کوک کر لینا ہے ساتھ میں آپ نے ڈالا ہے ون ٹی سپون نمک یہاں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے بھی ڈال سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں نے اس میں ڈالی تھی شملا مرچ اور بند گوبی شملا مرچ آپ نے دو لینی ہے چھوٹے سائز کے اور بند گوبی آپ نے ہاف یا پھر اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ایڈ کر دینی ہے یہاں پر لیا ہے میں نے کیچپ ٹو ٹیبل سپون آپ نے کیچپ ایڈ کرنی ہے ٹری ٹیبل سپون آپ نے ایڈ کرنی ہے چیلی گارلک کیچپ اچھے سے ان تمام چیزوں کو مکس کرنا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار ہماری فیلنگ ریڈی ہو رہی ہے اس ٹیسٹ پر آپ نے یہاں پر ڈالنی ہے کالی مرچ پیسی ہوئی ہاف تیسپون یہاں پر آپ نے ایڈ کرنی ہے پیسی ہوئی کالی مرچ اچھے سے مکس کریں گے اور ہماری فیلنگ بلکل ریڈی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی اور اس کا بہت ہی ڈیلیشیس ٹیسٹ آئے گا رولز میں تھنڈاؤنے کے لئے اس کو تھوڑی دیر کے لئے رکھ لیں گے لیدہ سے بال میں نکال لیں گے ایک سائیڈ پر یہاں پر میں نے میدہ لیا تھا آپ نے ہزبے ضرورت میدہ لے لینا ہے یہ بائنڈنگ کے لئے ہے بیچ میں آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے اور ایک پیس سمودھ سا بنا لینا ہے پیس زیادہ آپ نے پتہ نہیں بنانا اور زیادہ گارہ بھی نہیں بنانا درمیانہ بنانا ہے تو اس سائیڈ پیس میں نے لی ہے رول پٹی تو میں نے یہاں پر ریڈی میٹ لی ہے اور اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ گھر پر بنائیں تو میں آپ کو سکھا دوں گی آپ مجھے کومیٹ میں بتا دیجئے گا یہاں پر ایک رول پٹی رکھیں گے اور اندر توری سی فیلنگ ایڈ کریں گے اتنی سی فیلنگ آپ لوگوں نے ایڈ کرنی ہے اور آپ لوگ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے میں اس کی فالڈنگ کر رہی ہوں اس طرح سے اپنی کناروں سے پکر کر اس کی فالڈنگ کرنی ہے پر سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر جو ہم نے ریڈی کیا تھا میٹیا اور پانی ایڈ کر کے پیسٹ وہ یہاں پر لگا دیں گے برش کی مدد سے اگر آپ کے پاس برش نہیں ہے تو آپ لوگ ہینڈ کی مدد سے فنگرز کی مدد سے لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے اس کی فالڈنگ کر دینی ہے بہت ایزی فالڈنگ ہے یہ دیکھیں ہمارا رول ریڈی ہے فرائے کرنے کے لیے اسی طرح سے میں دوسرے بھی بنا لوں گی تو فرینڈز یہاں پر سارے میں نے سپرنگ رولز ریڈی کر کے رکھ لیے ہیں ایک سائٹ پر میں نے ایڈ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور بلکل گرم آئل میں آپ لوگوں نے رولز کو ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے اسی کے ساتھ فرینڈز اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ لوگوں نے سائٹز اس کی چینج کرتے جانا ہے اور سائٹز چینج کر کر کے اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے سنہرا براؤنگ کلر آ جائے گا تو آپ نے اس کو چولے سے نیچے اتار لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہمارے رولز کرسپی بہت ہی کرسپی ریڈی ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹی بہت کرکڑے ہیں تو بلکل سنہرا گولڈن براؤنگ ان کو میں نے کلر دیا ہے اسی طرح سے دوسرے بھی ہم لوگ ریڈی کر لیں گے ہمارے مزیدار چکن سپرنگ رولز کھانے کے لیے ہیں بلکل ریڈی اس طرح سے میں نے ان کی کٹنگ کی ہے درمیان سے اور بہت ٹیسٹی بہت مزیدار ہیں آپ لوگ افتاری میں اس کو سرف کر سکتے ہیں گیسٹ آئیں تو آپ لوگ افتاری میں اس کو ڈیکوریٹ کر کے سرف کیجئے کیچپ کے ساتھ بہت ٹیسٹی بہت مزیدار بہت زیادہ ریڈی ہوئے ہیں امید کرتی ہوں فرنس آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی چینل پر نہیں ہے چینل سبسکرائب کر کے جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بہت مزیدار بہت مزیدار